چاہاں دیکھا آپ نے سکتا ہے یہ مارچ ختم ہوگی تو سندھ کے ہر علاقے کے اندر ایک نئی جذبہ آپ کو نظر آئے گا اور لوگوں کے اندر ایک امید نظر آئے گی سکت امید ختم ہوئی ہوئی ہے سندھ کے عوام کے اندر چودہ سال جو ان کے ساتھ کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئے جذبے ایک نئے ولولے کے ساتھ جو ہے لوگ اٹھیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے اجیسا سندھ کے ستائیس ازلہ میں جو ہے یہ تحریک آپ کے چلے گی حکوم مارس تو آپ کس تک ساتھ رہی ہیں کہاں تک ہمیں ساتھ رہی ہیں آپ نے کل بھی دیکھا جگہباد بھی جلسے بھی دیکھا اور اس کے ساتھ سے یہ بتائے گا کہ جگہباد میں سب سے زیادہ ہیپیٹیٹس کے مسائل ہیں اس کے لیے اور کیا مسائل جو آپ نے نوٹس کیا ہے سندھ میں گیر موت کی کشم کشم میں تھے دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے جس وقت ان کو انجری ہوئی ہے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہی شوقت خانم جہاں پر غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے اسی ہسپتال میں انہوں نے اپنا علاج کر بایا سو پورا سندھ کا صحت کا نظام مفروض ہے تعلیم کے حالات قراب ہیں یہاں پر لیکن جگہباد اور اس علاقے کی اگر آپ خاص طور پر مجھ سے بات کریں تو جو لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہے اس جس طریقے سے یہاں پر دڑیل جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور ایسی صورتحال ہے کہ رات کو شریف آدمی جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے ڈرتا ہے تو ایک وہ بہت بڑا خطرہ ہے لائن آرڈر بالکل بریک ڈاؤن ہو گئی ہے اور ظاہر ہے پولیس کا نظام سارا سند کی حکومت کے ہاتھ میں ہے لیکن شاید اس ساری جو کاروائی ہو رہی ہے مجرمانہ کاروائی ہو رہی ہے شاید اس کا حصہ کو جو ہے وہ ان کے پاس بھی پہنچتا ہے اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا پاکستان درگین صاحب یا وزیران عمران خان صاحب کے سب سندھ کے عوام کے لئے کیا پیکجزیں کیا منصوبیں جو وہ لے کر آئیں گے رو لوگوں کو دیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سے آ جائے گی دیکھیں امران خان صاحب نے وزیراعظم نے پچھلے سال ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا تھا چار سو چالیس عرب روپے سے زیادہ کا پیکج تھا اس کے اندر کئی منصوبے تھے اس میں سے جو قلیل مدت کے بہت سارے منصوبے ہیں وہ تو ہو بھی چکے میں پچھلے سال جگواباد آیا تھا اور اس وقت ہم نے جو نوجوانوں کے لیے خاص طور پر لیکن عمومی طور پر سب کے لیے انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وائی فائی کا سسٹم جو ہے براؤڈ بینڈ اس کے عرب روپے کے منصوبے کیے گئے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے علاقوں کے اندر یہ شکایت تھی کہ پاسپورٹ کے لیے ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے پاسپورٹ کے آفزز کھولے ہیں نادرہ کے نئے سینٹرز کھولے ہیں لیکن ابھی جو سب سے بڑا منصوبہ جس کے اوپر کام بہت ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایک ماہ کے اندر ماج کے آخر تک وزیر آزم آئیں گے افتتا کرنے کے لیے وہ اس سکھر ہیدراباد موٹر وے دو سو ارب روپے کا منصوبہ ہے سب سے بڑا منصوبہ ہے سندھ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ماہ کے اندر اس کا افتتا ہوگا سوال یہ بتائے گا کہ کچھ لانگ مارس کی کچھ اندرمان تحریک کی باتیں چل رہی ہیں تو ان میں کیا حقیقت ہے کس طرح سے یہ لوگ جوڑ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں توڑ رہے ہیں ان کی حقیقت کی ہے حقیقت یہ ہے کہ بیچاروں کی دل کی خواہش ہے پچھلے تین سال سے ہم تاریخیں سن رہے ہیں کبھی وہ سڑکوں پہ آکے گرارے ہوتے ہیں حکومت کبھی اسیمبلی میں گرارے ہوتے ہیں ابھی تک تو صرف وہ بلاول نے کہا تھا میں لات مار کے گرار دوں گا حکومت سنے ان کے پیر میں موچ آ گئی تھی اس کے بعد چھے مینے ہم نے ان کی آواز نہیں سنی ہونا کچھ بھی نہیں ہے ایک سو بہتر ووٹ انہوں نے پیدا کرنے وہاں لے کر آنے اسیمبلی کے اندر آج تک یہ کوئی ایک سو چوون ایک سو پچپن سے زیادہ ووٹ اسیمبلی میں دکھا نہیں سکیں تو باقی ووٹ پتہ نہیں ان کے پاس شاید کوئی امید کے اوپر کوئی دعاوں کے اوپر کسی گھنڈے تعویز کے اوپر شاید یہ نظار کر رہے ہیں آج کے بڑا پروگرام جو ہے لڑکانہ میں ہوگا اور انشاء اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ لڑکانہ کے عوام عمران خان کا پیغام سننے کے لیے بڑی تعداد میں آج ماں موجود ہوں گے